کون ہے یہ انشورنس اڈوائزر یہ بیمے والے اور یہ کرتے کیا ہے ایک انشورنس اڈوائزر ایک انشورنس مین ہے ایک فائننشل اڈوائزر ہے ایک ویتیہ سلاکار ہے اور ایک بیمے والا ہے اور یہ کرتا کیا ہے آج پورے دنیا میں بہت سارے ایسے بزرگ ہے جو سممان کے ساتھ اپنے بڑھاپے کو جی رہے ہیں ریسپیکٹ کے ساتھ جی رہے بکاؤز ان کے جیسے کسی آدمی نے ان کو سمجھایا تھا اپنے بڑھاپے کے لیے پیسے بچائیے آج بہت سارے ایسے ویڈو ایسی بھی دھوائیں ہیں جو سممان کے ساتھ جی رہی ہیں اور بنا کسی کمپرومائز کے اپنی زندگی کو جی رہی ہیں کیونکہ ان کے جیسے کسی ویکتی نے ان کے پتی کو سمجھایا تھا کہ اپنے پریوار کی ضرگ چھا کے لیے تھوڑے پیسے بچائیے اور ان کے لیے انشورنس لیچے آج بہت سارے بچے سکولوں میں پڑھ کے اپنے ڈگرییاں لے کے اپنے اپنے سپنوں کو پورا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جیسے کسی ویکتی نے ان کے پتا کو سمجھایا تھا کہ اپنے بچوں کے بھوش کے لیے تھوڑے پیسے بچائیے آج بہت سارے لوگ جو اسپتال سے نکلتے ہیں تو وہ تھانکس بولتے ہیں اپنے ایڈوائزر کو کیونکہ ان کے جیسے کسی ایڈوائزر نے ان کو بولا تھا کہ سارے بیماری مہنگی ہو گئی ہے تھوڑے پیسے اپنے بیماریوں کے لیے بچائیے اپنے آپ کو ہیلتھ انشورل دیجئے آپ کو کیوں ملنا چاہیے اس سے یہ پورے دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جو ہمیشہ آپ کے پیسے بچانے کی بات کرتا ہے پورے دنیا میں ایک ہی بیکتی ہے جو سب سے پہلے آپ کے پریوار میں پیسہ لے کے آئے گا اور آپ کو کچھ ملاتا ہے دنیا میں ایک ہی یہی سوچتا ہے کہ میرا کلائنٹ میرے پالسی ہولڈر ہمیشہ گروہ ہوتے رہے ہمیشہ آگے بڑھتے رہے میرے دوستوں میں آپ سے اتنا نیوزن کرتا ہوں کہ اگر آپ کا انشورل ایڈوائزر ہے تو اس کو ضرور تھنکیو بولیے گا وہ آپ کے فیمبلی میمبر کبھی میں والا آپ کے پریوار کا حصہ ہے اور نہیں ہے تو جس نے یہ ویڈیو آپ کو بھیجا ہے ان سے سمپر کریے یہ ہمیشہ آپ کو کول کریں گے تو آپ کے بھلے کے لئے کریں گے تھنکیو بری مچ گوڈ بلیس یو موسیقی